اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں ٹک ٹاک ہوں گے تو آج میری ویڈیو لاہور میوزیم کی ہے نیشنل میوزیم پاکستان کا سب سے بڑا تو اس کا وزٹ آج ہم کریں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی تو آپ پوری ویڈیو ضرور دیکھئے گا اور اپنے کمنٹس جو ہیں وہ ضرور دیجئے گا تو یہ فرسٹ انٹرنس ہے تو اس کے ایک سائٹ پہ یہ ایک شوکسہ بناوا ہے اس میں یہ کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہیں اور آگے جو ہیں وہ ڈیفرنٹ گیلریز بنی ہوئی ہیں جس میں پاکستان کے انڈس سیولیزیشن کے ہڑیپا مہنجو دڑو کے اور سب کے الگ الگ جو ہیں وہ گیلریز ہیں وہاں پہ ساری چیزیں ان کی جو ہیں وہ رکھی ہوئی ہیں تو یہ انٹرنس سے بڑا سا حال ہے یہاں پہ یہ کھڑکیاں اور دروازے ہیں بہت سارے اور ان کے اوپر بہت اچھا کام ہوا ہے آگے چل کے ہم نے فرسٹ ٹرن جو لیا ہے وہ ہڑیپا اور مہنجو دڑو والی سائٹ پہ ہے گائیڈر ہیں انہوں نے ہمیں یہ سارا ویزٹ کروایا تو چلے ان کی آواز میں سنتے ہیں پھر بعد میں آگے میں آپ کو جوائن کرتی ہوں انڈس سالی سیولیزیشن اصل میں جو درہائے ریپر انڈس ہے وہ جس کی علاقے سے بھزر بھی ہوتی ہے اس سے آپ فورنسوں سے اگر جس خاص پوس ہے اس کو بھی کر سکتا تھا یہ افیسیلی تصویر لگی ہے اب دیکھیں یہاں پہ تو آپ نے باق کیسے چھوڑا ہے انہیں پتھنوں سے اور انہوں نے چیزوں کو لکری کا استعمال کر کے ان کو اور ازیلی استعمال کریں اس پورے کارنالوجیکل آرڈر میں بھوکتے ہیں مہرگر ساتھ ازار اور شبیس سو بیسی پرانی ایک سویلیزیشن ہے جو کہ یہاں پہ اس خطے کے اندر سب سے پرانا شہر ہے جو ہمیں ملا اب مہرگر کے اندر آپ کو انیشل آرٹیفیکس میں سے رہنے لگ جاتے ہیں جو اس کی کلے سے بنے ہیں اور یہاں پہ آپ اس کی ٹیکچرز بھی دیکھیں ان برتنوں کے پر تو آپ دیکھیں گے کس طریقے سے انہوں نے اپنی دوسرے ڈیٹیل سٹار کرنا شروع کر دی جو فگرنس نظر آرہی تھی آپ کو یہ اگین وہی مہرگر کے مٹی کے برتن آپ دوسرا دوسری جو لوکیشن ہے اس پورے اس کے نرے آپ دیکھیں جو پیٹرنز ہیں مٹی کے برتنوں کے پر وہ چینج ہو رہے ہیں وہ ریفائن ہو رہے ہیں اب اس کے نرے آپ دیکھیں وہ جو وہاں پہ صرف پانی کی لہرے ہیں وہ بیو سے دکھائی جا رہی تھے مگر آپ یہاں پہ آپ کو بلکل یہاں پہ آپ کو مٹیویٹس بنانا سٹارٹ کر دیا تھے اسی چیز کو جس سے پہلے سچم پہ استعمال گیا گا تھا اب آپ انہوں نے برونز اور لوہے کا استعمال بیسٹی بنابر پیر دیا تو اس کو وہاں پہ استعمال گیا تھا اب چولستان کی جو علاقے ہیں وہاں سے ہمیں کچھ ہو اتنا ہو کی بلکل اب اس کے نرے آپ ٹیکسٹر دیکھنا سٹارٹ کر رہے ہیں وہ اور بھی ریفائن ہو رہا ہے اب ایک سٹڑی تلیک ہم لوگ پہتے رہتے ہیں اس کے نرے یہ ہے کہ چلتے ہیں تین پتھر آکھیں اس کے پر ہانڈی اٹھش بنانا اور ایسے بناتے ہیں مگر یہ جو بلکل بلکل اب یہ جو چل رہی ہے یہ جو پتھر ہے نا دیکھنے رہتے ہیں جس کے نرے تھی بڑی انٹرکیز ہیں ان کی دنیا کے اندر ٹریڈ کرنا اور وہ تمام چیزیں بازاروں کا کانسٹ پر آم ہو چکا ہوگا ایسے لوگوں کے پروپیشنز میں آم ہو چکے ہیں جن کا کام ہی سکتے ہیں اب سیلز آم طور کے پر کسی بھی سماج کے اندر دو چیزوں کے لئے سمال کی جائے ہیں ایک کہ وہ پرائمیری ریاستی کام کے لئے سمال ہو رہی ہو اور دوسرے سطح کے پر وہ کسی ریلیجیس آئیدنٹیٹی کو پریزیر پیرنے کے لئے سمال کی جا رہی ہو تو ایک چیز تو ہم اس کے پر ہمیشہ بحث کر سکتے ہیں کہ یہ بہت سکتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز کے پیسی ہیں مگر اتینڈر پر یہ بولڈ گیمز کا کانسپ اگر اندر پر یہ بہت سکتا ہے انہوں نے اپنی انٹرٹینمنٹ سورسز بنایا ہے یہ جو شوکیس ہے یہ گیم حرفتہ اور مہنجداروں کی ہے اس کے لئے ہمیں نظر آرہا ہے کہ کس طرح سے جیولیری کا کانسپ ان کی طرف بہت زیادہ عام ہو چکا ہو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ایک خاتون ہے جن کی ہمیں مہنجداروں کی ماؤنڈز بنے ہوئے جس کے لئے عام کسیوں کی لوگ رہے ہیں اب یہ ہے وہ ٹریڈنگ سینٹر جہاں پہ میں ٹریڈنگ سینٹر جہاں پہ وہ ان کا ٹریڈ گرو ہو چکا ہوا تھا اب مہنجداروں اور حرفتہ جو سیولیزیشن ہیں پیچھے گریک ایریاں کے اندر اس کے لئے کیوں کہتے ہیں جو آگے بتاؤں گا یا ان کے اندر جو کالیج کا نظر آرہا ہے تو وہاں کے لوگوں کی ضروریات الگ نظر آرہی ہیں مگر اگر یہی ہمیں لوڑ ٹاون کنل چلے دیں تو وہاں کی گلیاں سے چوری ہیں جیسے سیم بھی جل رہے ہیں ابھی تک ہمیں نہیں بتا کہ گریٹ پاک صرف آیائشی کے لئے یوز ہو رہا تھا مگر یہاں پہ ہمیں گریٹ پاک سے یہ ضرور نظر آتا ہے کہ ان کے جو درینئر سسٹم تھا انہوں نے وہ اپنے شہر کے اندر اور بسی کے اندر کتنا ڈیویلپ کر دیا ہوا ہر چیز کے اندر کہتے ہیں کہ شاید کسی نے ایک دفع دیکھا ہوگا اور اس سے لوگوں نے کہا کہ فلان دیکھا بھی میں نے کیونکہ اور ان کی باقی آرٹیفیکٹس اب یہاں پہ وہ تمام چیزیں ختم ہوتے ہوئے یہاں پہ آتی ہیں ان کی چیزوں کے اندر یہاں پہ اندر اگر آپ دیکھیں تو ایک انٹرسی نیٹ یہ نظر آری اس کے اندر اگر ہم پورا ڈرور ڈال کے ایک دروازے کا نکال رہے ہیں تو وہ دروازے کا نکال سکتے ہیں انہوں نے اپنی ڈیویلپمنٹ اس طریقے سے کہہ لیا وہ یہ ہے کہ وہاں پہ جیسے میں نے آپ کو بریل پروسیڈیوز کا بتایا تھا کہ اس نے زیورات پہنے کے یہاں پہ اسی طریقے سے ایک اور کانسپٹ آ رہا ہے شروعات میں بات بتائی تھی جہاں پانی ہے وہاں پہ لوگ ہیں پانی کے ساتھ ساتھ تمام جو شیلز ہیں اب اس کے اندر اگر یہ بے شمار سیڈیوز ہے مگر ایک ہی ہے کہ اگر اس کے اندر آپ کوئی گرم چیز رکھ دیتے ہیں اس بیتن کے اندر تو صرف اس کی جو ہیٹ ہے وہ باہر آئے اسے انیٹر پہ انکو پتا چل چکی تھی لوگ انکو پتا چل چکی تھی یہاں پہ کافی ایسے مجسمیں چھوٹے مجسمیں فگرنز ہیں جو خواتین کے ایسے تو یہ چیز ہم پہ ہمیں سوچنے کے لیے آمادہ کرتی کہ شاید انکو پہ محمد طوال صاحب جنہوں نے بنائے سے یہ رپلکاز ہیں یہ صرف رپلکاز ہیں اور اگر یہ پوری گیلری آپ کو بتا رہی ہے کہ کس طریقے سے لوگوں نے اپنے آپ کو چینج کیا لوگوں کی ضروریات کو سیٹسفیر کرنے کے لیے انہوں نے کس طریقے سے اپنے اندر اپنے لئے ضروریات اور سمار اچھا جی یہ تو تھا ویزرڈ جو ہے وہ ہڑپا اور مہنجو دڑے والی سائٹ پہ میرا اس میں بڑا انٹرسٹ تھا کیونکہ میرا سبجیکٹ ہے اس سے ریلیٹڈ اور مجھے ویسے بھی ہسٹوریکل چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں تو یہ پھر جو ہے کچھ مصوری ہوئی ہوئی ہے تو یہ بھی آویزہ تھے وہاں پہ اور آگے اب سارا میں آپ کو گائیڈ کرتی ہوں کہ ہم نے کیا کیا دیکھا اس کے بعد یہ ہم جو ہے وہ آگے گئے ہیں تو وہاں پہ یہ کچھ ہندووں کی چیزیں اور کچھ مولوں کے دور کی چیزیں پڑی ہیں یہ جین مندر اس سائٹ پہ ہے یہاں پہ ہم بعد میں جائیں گے پہلے ہم دوسری سائٹ والی گیلری پہ یعنی ایک سائٹ رائٹ سائٹ پہ جتنی گیلریز ہیں وہاں فیزٹ کر کے پھر لیفٹ سائٹ والی گیلریز پہ جائیں گے اور پھر اوپر والے پورشن پہ جائیں گے تو یہ والا جو پورشن ہے یہ پاکستان کے ایریا میں جو آئے ہیں جیسے سندھ، برپختون ہا، گلگت، بلتستان اور ان کی ساری جو ہیں وہ سیولائزیشن اور ان کے سارے یہ میوزیکل انسٹرومنٹس اور یہ جو ہے وہ کلاش وادیے کلاش کا لباس اور یہ ان کے استعمال میں آنے والے برتن اور یہ لباس یہ آگے سارے جو ہیں یہ بہت پرانے پڑے میں یہ پوری جو ہے وہ گیلری ہے ایک سائٹ سے ہو کے پھر اس کی دوسری سائٹ سے جو ہے وہ واپس آنا ہوتا ہے تو یہ چادریں جو جو ہمارا کلچر ہے پاکستان کے چاروں صوبوں کا اور ان کے اندر جو سب کلچرز ہیں جو چھوٹے چھوٹے کلچرز ہیں ان کے بارے میں جو ہے وہ بتایا ہے یہ سندھ کا ہے اور یہ سارا مسوری کے بارے میں ہے ان سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ڈیفرنٹ تصویریں بنائی ہوئی ہیں تو وہ دکھائی گئی ہیں اور یہ میرے حال ہے سندھ کے بارے میں شیشوں کا کام اور یہ سندھی جو ہیں وہ چیزیں بنی ہوئی ہیں ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی لیکن بورنگ نہیں ہے بہت انٹرسٹنگ ہے کیونکہ آپ گھر بیٹے ہی پورے میوزیم کا جو ہے وہ آپ ویزرٹ کر لیں گے اور آپ کو بہت زیادہ انفرمیشن ملے گی اور یہ دیکھیں یہ جو پرانے زبانے میں استعمال ہونے والی پکھیاں اور جو لائٹیں ہوتی تھیں لال ٹین جس کو بولتے ہیں جس میں وہ مٹی کا تیل جو ہے وہ ڈالا جاتا تھا اور یہ باقی چیزیں اور یہ والی سائیڈ اب ہم اس میں سے واپس جو ہے وہ یہ کمپلیٹ ہو گیا اور یہ دیکھیں یہ جو ہیں وہ جوتوں کے اس وقت کے ڈیزائن تھے جو استعمال میں آئے تھے شاید یہ اس وقت جو ہے وہ جو لکڑی کے جوتے استعمال ہوتے تھے ان کو میرا حیال ہے کہ کھڑاواں کے نام سے بلایا جاتا تھا تو لوگ اس وقت جو ہے یہ والے جوتے جو ہیں وہ استعمال کرتے تھے یہ جو سامنے نظر آ رہے ہیں تو یہ لکڑی کے جو ہیں وہ بنائے جاتے تھے یہ چادریں ہیں اور یہ کچھ میرا حیال ہے جولری کی چیزیں ہیں یا پراندے کپڑوں پر استعمال ہونے والی چیزیں یہ جو ہیں یہ برطن ہیں اور اوپر تیر کمان ظاہر ہے یہ کبھی نہ کبھی استعمال میں رہے ہوں گے اور یہ بنانے والوں کے لئے اور استعمال کرنے والوں کے لئے کتنے زیادہ اس وقت اہمیت رکھتے ہوں گے آج جو ہے وہ پرانے ہو چکے ہیں ہم ان کو اس طرح سے دیکھ رہے ہیں یہ جائے نماز یہ جو قرآن پاک رکھنے والی ریل ہوتی ہے وہ ہیں کچھ بیڈ اس وقت کے جو پلنگ ہوتے تھے ان کے یہ جو ہے کچھ ہندووں کی مورتیاں وغیرہ پڑی ہوئی ہیں کیونکہ ہمارے اکٹھا تھا انڈا سیولائزیشن تو بہت سارا جو ہے وہ ہندووں کے جو ہیں وہ ہمارے ایریا میں ہیں تو ہم نے ان کو سیف جو ہے وہ رکھا ہوا ہے یہ آگے دوسری سائیڈ اس سائیڈ پہ سارے ان کی مورتیاں اور ان کے وہ پوجھنے والے مجھے زیادہ آئیڈیا نہیں ہے اگر کہیں گلتی ہو جاتی ہے تو میرے جو دوستہ باب یا دیکھنے والے ہیں انڈیا سے یا اس مذہب سے تو مجھے اس کے بارے میں زیادہ انفرمیشن نہیں ہے تو ایکسکیوزڈ پہلے ہی کہ کہیں کوئی مسٹیک ہو جائے کیونکہ سب اپنے مذہب کے بارے میں کوشس ہوتے ہیں تو یہ ایک پینٹنگ لگی ہوئی تھی بہت ہی بڑی اس میں انہوں نے ساری چیزیں گاؤں کی شہر کی عبادت کے لحاظ سے ہر چیز کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے یہ بھی جو ہیں وہ ان کے بت ہیں اب یہ کون سے والے ہیں مجھے اس کا آئیڈیا نہیں ہے ان کا کون سا دیوتا اور اس طرح کی چیزیں یہ ان کے جو ہیں وہ برحال ہے جنگی ہتھیار ہیں تیر کمان نیزے بھالے اور یہ اب پروٹیکشن کے لیے بازو پہ یا سینے پہ بانتے تھے یہ کلہاریاں اور اس طرح کے اور جو ہیں وہ یہ ان کے کچھ تیروں کے ڈیزائن ہیں جو وہ لگایا کرتے تھے آگے یہ جنگی سارے جو ہتھیار ہیں تلواریں ہیں اسی طرح سے آگے مزید یہ اس وقت جو استعمال ہوتی تھی ظاہر ہے یہ جو ہے لوہے کا بناوا جیکٹ سا ہے جو سینے کو پروٹیکشن دیتا تھا کیونکہ سینے پہ کوئی چیز لگے تو انسان کی زندگی جو ہے وہ ہتم ہو جاتی ہے تو پروٹیکشن بڑی ضروری سر اور سینے کی اس کے بعد یہ آگے بھی اسی سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ ہماری زمین کے کتنے مالک جو ہیں وہ گزرے ہیں کبھی کوئی یہاں پہ بادشاہ جو ہے وہ مالک بن گیا کبھی کوئی بن گیا آج سے مطلب کئی صدیہ پہلے یہاں پہ ہندو آباد تھے پھر اس کے بعد یہاں پہ کسی اور نے قبضہ کر لیا تو ابھی تک اگر اندازہ لگائیں تو ہمارے گھروں کے نیچے یا ہمارے اس ایریا کے نیچے کتنی زیادہ تہذیبیں دفن ہو چکی ہیں جنہوں نے اپنے وقت میں بڑی اچھی زندگیاں گزاری ظاہر ہے ہماری طرح تو آج وہ ہتم ہو چکے ہیں تو یہ ساتھ ساتھ ان کے یہ توپیں وغیرہ بھی ہیں اور اس وقت کے یہ کتنی جو ہیں وہ استعمال میں آنے والی اچھی چیزیں ہوں گی جو انہوں نے بڑے محنت سے بنائی ہوں گی اور آج ہمارے لئے یہ یوز کے قابل نہیں ہیں ہم صرف انہیں دیکھ کے ایک پرانی چیز کے طور پر یاد کر رہے ہیں تو کل کو ہمیں بھی کوئی اس طرح سے یاد کرنے والا ہوگا کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ آج کے دور میں آج کا دور جب پرانا ہو جائے گا ایک دو صدیوں کے بعد جب ہم میں سے یہاں پر کوئی بھی نہیں ہوگا تو میوزیم میں کیسی چیزیں ہمارے حوالے سے رکھی جائیں گی جیسے کمپیوٹر کے کچھ پارٹس رکھے گئے ہوں گے رکھیں گے یو ایس بیز ہوں گی ہارڈ ڈسک وغیرہ ہوں گی جو آج ہم استعمال کرتے ہیں ظاہر ہے یہ بھی تو کبھی نہ کبھی ماضی کا حصہ بن جائیں گی تو مجھے تو بہت انٹرسٹ ہوتا ہے کہ پاسٹ کی چیزیں دیکھیں کہ وہ کومیں کیسی تھیں کیا کیا استعمال کرتے تھے کیا کہتے تھے کس طرح سے جیتے تھے کیونکہ آج ہم اپنی پرانی کوموں کو یاد کریں گے تو کل کو ہمیں کو یاد کرے گا جب ہم بھی ماضی کا حصہ بن جائیں گے پرانے بن جائیں گے تو ہماری جو یہاں پہ ہے پاکستان میں جو ایریا آیا ہے یا برسگیر تھا اس میں سب سے پہلے جو ہیں وہ آسٹریکس یہاں پہ آئے تھے کوم تھی اس سے پہلے یہاں پہ کوئی عبادی نہیں تھی اور اس کے بعد چلیں یہ تو لمبی بات ہے اب یہ میں دوسری طرف جو ہے وہ گیلری میں گئی ہوں یہ ملکہ برطانیہ ہے جس کا بڑا سا مجسمہ جو ہے وہ لگایا ہے ملکہ وکٹوریا اس سے بھی یہ آگے چلے گی ہیں یہ سیکھ گیلری ہے یعنی یہ بہت ہی اچھا جو ہے یہ بنا ہوا ہے ہر ایک سائٹ پہ انہوں نے اپنی ایک کیٹیگری کی الگ سے ساری چیزیں جو ہیں وہ رکھی ہوئی ہیں سیف رکھی ہوئی ہیں بڑے اچھے طریقے سے رکھی ہوئی ہیں تو یہ سکھوں کا جو ہے وہ سارا ایریا ہے یہاں پہ ان سے ریلیٹڈ سارا کچھ ہے تو بات کر رہی تھی میں کہ سب سے پہلے یہاں پہ آسٹریکس آئے تھے آسٹریکس کے بعد جو ہیں وہ یہاں پہ ڈرائیویڈینز آئے تھے دراور اور یہاں پہ وہ آباد ہوئے جن کی یاد میں آج بھی ہڑپا اور مہنجردڑوں کے کھندر ہمارے پاس موجود ہیں اب پتہ نہیں وہ کیسے تباہ ہوئے ہمیں آئیڈیا نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ کیا ہوا زلزلہ آیا سلاب آیا دریا کے کنارے تھے یہ بار جو ہے وہ ان کے سکھوں کے ان کی کوئی ہے مقدس کتاب ان کی کوئی جگہ ہے تو پھر کوئی کچھ بھی بھوک افلاس ہوئی ہوگی جس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ یہاں سے مر گئے ہتم ہو گئے یہاں کا ایریہ جو ہے وہ پیران ہو گیا کھندر بن گیا اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ڈریویڈینز کے بعد آئے تھے یہاں پہ آریینز جن کی یاد میں ابھی بھی جو ہندووں کی ساری ذاتیں بنی ہوئی ہیں ذات پت کا نظام آریہوں کا ہے آریہ لوگ جو ہیں انہوں نے دراور کو تباہ کر دیا برباد کر دیا ہتم کر دیا دراور تھے وہ بہت ہی زیادہ سائنسی مائنڈ رکھنے والے پڑے لکھے محذب عورت کی عزت کرنے والے تھے لیکن یہ تھے سارے غیر مسلم ہی ابھی تک یہاں پہ اسلام ہی آیا تھا یعنی پانچ ہزار سال سے لے کر آٹھ ہزار سال پہلے کی بات ہے تو آپ دیکھیں تقریباً تین قومیں جو ہیں وہ یہاں کی مالک ہوئی ہیں پھر آگے کن کا قبضہ ہوا پھر ساتھویں اور آٹھویں صدی میں محمد بن قاسم سندھ کے اوپر حملہ آور ہوئے اور انہوں نے یہاں پہ اسلام جو ہے وہ شروع کروایا وہ عربی تھے پھر وہ یہاں پہ کچھ عرصہ رہے پھر چلے گئے پھر یہاں پہ ڈیفرنٹ جو ہیں وہ قوموں نے قومیں آباد ہوئی تھی آتے جاتے رہے تھے اور اب یہ یہ والا جو ایریا ہے یہ ابھی قائد اعظم اور پاکستان جب بنا تھا تو اس وقت کی تصویر ہیں اور کون کون تھے اس وقت ان کے دوست احباب کیسے جو ہے وہ محنت کی گئی پاکستان کو بنانے کے لیے مادر ملت اور سب کے بارے میں یہ تصویر جو ہیں وہ لگائی ہوئی ہیں ازادی کے وقت کون تھا یہ جو اس سائٹ پہ ہیں یہ ہمارے وہ جو مغل بادشاہ ہوتے تھے غزنی غوری پھر تغلق ہاندان اور مغلیہ ہاندان اور ان کے جو ہیں وہ سارے شہزادے ماہراجے ہوتے تھے جنہوں نے تقریباً محمد بن قاسم سات سو بارہ سے لے کر ساتمی صدی سے لے کر تقریباً اٹھارمی صدی تک حکومت کی اور اس دوران تیرمی صدی میں انگریز بھی آنا ظاہرہ شروع ہو گئے تھے یہاں پہ اور پھر بہادر شاہ زفر جو ہیں وہ آخری بادشاہ تھے ان کے بعد سے تو پھر اسٹ انڈیا کمپنی نے یہاں پہ قبضہ کر لیا تھا تو یہ ہمارے اس وقت کی جو ہیں وہ تصاویر یہاں پہ موجود ہیں کچھ ہمارے مسلمان بادشاہوں کی کچھ اس میں سے بہت اچھے تھے کچھ عیاش تھے کیوں نے تختیں الٹے اپنے باپ کو قتل کیا اپنے تخت کے لیے کچھ بھی کرتے تھے وہ مارنا مرانا اور سلطنتیں اور قتل و غارت جو ہے وہ بہت زیادہ ہوا کرتی تھی تو اس کے بعد یہاں پہ یہ ہم کی سائٹ پہ آئے ہیں ہاں یہ ابھی جو ہے وہ وہی سائٹ جو ہے وہ چال رہی ہے پاکستان میں جب ٹرین میں سارے جو ہے وہ یہاں سے وہاں اور وہاں سے یہاں محاضرین کی شفٹنگ ہوئی تھی عورتیں ہیں وہ جنہوں نے پاکستان میں ہیلپ آؤٹ کیا تھا آپ لوگوں نے پڑا ہوگا بکس میں کہ بہت ساری ایسی ہواتین تھی جو کہ جل سے جلوس جو ہے وہ نکالا کرتی تھی اور یہ کرپس میشن کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا جو سارے اس وقت کانفرنسز ہوا کرتی تھی کتنی محنت سے پاکستان کو جو ہے وہ بنایا تھا اور آج بس دعا گو ہیں کہ مزید بہتر ہو یہ شملہ کانفرنس جو ہے جو ہوئی تھی وہ کن کی درمیان ہوئی تھی اور کون کون میں شامل تھے یہ اس کی تصاویر ہیں تین جون کا منصوبہ پھر قانون ازادیہ ہند جو کہ چوالیس میں منظور ہوا تھا اور اس کے پاس انتالیس میں سیپریشن ہوئی اور بھرے سگیر جو ہے وہ دو ٹکڑوں میں بٹا علامہ اقبال کے بارے میں ہے ان کی یہ والا جو ایڈیا ہے یہ پاکستان بننے کے بعد اور پہلے کے تمام حالات کے بارے میں ہے سرسید کے دور سے لے کر ایٹین اور نائنٹین سینچری کی یادیں یہاں پہ موجود ہیں اس کے بعد اب پاکستان بن چکا ہے یہ ہماری سٹیمپ ہے سب سے پہلے اور سکھے اور سٹیمپ جو ہیں وہ یہاں پہ انہوں نے شو کیوئی ہیں کہ کون کون سے سکھے ہیں جو ڈیفرنٹ ٹائم پیریڈ میں بدلتے رہے ہیں یہ ہمارے وہ ڈاک والے جو خات کے اوپر ٹکٹ لگا کرتے تھے وہ ہوتے تھے یہ تو بہت پرانے مطلب ظاہرہ جب پاکستان بنا تھا تبکے ہیں یہ ہیں جی وہ سارے جو ٹکٹے ہیں جو جو وہ پوسٹ ہوتا تھا ڈاک اور کئی جو ہیں وہ بغیر پیسوں کی ہوتی تھی اور کئی جو ہیں وہ پیسوں کے ساتھ ہرید کے وہ ٹکٹ لگاتے تھے اور پھر وہ ہاتھ جو ہے وہ آگے جاتا تھا اس کے بعد پھر کرنسی کے بارے میں بھی آگے جو ہے وہ انفرمیشن دی ہوئی ہے کہ کرنسی کون کون سی تھی نوٹوں کی صورت میں بھی اور سکھوں کی صورت میں بھی اگر ویڈیو اچھی لگ رہی ہو اگر آپ کو انفرمیٹیو لگ رہی ہو تو اس کو شیئر کر دیں فرینڈز میں فیملی میں اگر کوئی نہیں جا سکتا تو اس طرح سے وہ ویڈیوز دیکھ کے انفرمیشن لے سکتا ہے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا دعا گو رہیے گا ایسی اچھی اچھی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہے ہیں اور یہ وہی جو ہے وہ آگے چال رہے ہیں کچھ ہاتھ ہیں یہ مطلب ایک تو ٹکٹ ہوتی تھی ایک وہ لفافہ ہوتا تھا جس کے اوپر جو ہے وہ ٹکٹ کو چکایا جاتا تھا تو یہ وہ والے جو ہیں وہ یہاں پہ دکھائے ہوئے ہیں یہ پھر کچھ تصاویر کی صورت میں بھی شاید ٹکٹیں ہوا کرتی تھی یہ جی اب سکو والی سائیڈ آگئی ہے تو یہ کچھ جو ہیں وہ پاکستان بننے سے پہلے جو وہ ہوتے تھے نا بادشاہوں کے دور میں یہ وہ والے بھی کچھ سکھے یہاں پہ آویزانگیہ میں ہیں اور ان کے اوپر جو ہے وہ شکلے بنتی ہوتی تھی اور ان کے نام لکھے جاتے تھے اور پھر ان کو جو ہے وہ شروع کیا جاتا تھا یہ ہمارے پاکستان بننے کے بعد کے پیسے ہیں یہ اس وقت روپے کی بڑی اہمیت ہوتی تھی اور اس وقت یہ اٹھنیاں چونیاں اور یہ داس آنے اور آٹھ آنے کے جو سکھے ہیں یہ اس وقت ہماری بڑی کرنسی کی ویلیو ہوا کرتی تھی تقریباً بتایا جاتا ہے کہ مطلب پانچ روپے داس روپے ایک بندے کی اچھی ہاسی سیلری ہوتی تھی جو اچھی ہاسی پوسٹ پہ ہوتا تھا اور اس میں اس کا سارا مہینہ بھی گزرتا تھا اور سیوینز بھی ہو جاتی تھی اس طرح ہمارے روپے کی جو ہے وہ اہمیت ہوتی تھی یہ چورت سکھے کچھ گول کچھ کناروں پہ ایسے ڈیزائن سے بنے ہوئے کچھ تامبے کے کانسی کے لوہے کے اور اس سے پہلے جو ہیں وہ سونے کے بھی ہوا کرتے تھے سکھے جو بادشاہوں کے دور میں ہوتے تھے ہر پاکستان بننے کے بعد تو سونے کے سکھے نہیں بنا پائے یہ والی جو سائیڈ ہے یہ جو ازازات دیے جاتے ہیں جیسے نشانِ حیدر وغیرہ تو یہ وہ ڈیفرنٹ ازازات ہیں جو پاکستان نے پاکستان جو ہے وہ دیتا تھا کسی کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے حسنے کارکردگی کو دیکھتے ہوئے جو ہمارے نیشنل ایوارڈز ہیں یہ وہ ہیں اور یہ پھر وہ سکھے ہیں بہت سارے شوکیس یہاں پہ تھے جہاں پہ سکھے بہت زیادہ تھے تو ظاہر ہے اتنا گھوم پھر کر آپ بہت زیادہ تھک جاتے ہیں تو یہ اوپر والی سائیڈ پہ جو ہے وہ دکھایا وہ ہے اتنا زیادہ آپ لوگ گھومتے پھرتے ہیں اور یہ ما شاء اللہ بہت ہی بڑا جو ہے وہ میوزیم ہے آپ لوگ پورا ایک دفعہ گھومیں تو اچھا حسنہ آپ کو تھکاوٹ ہو جاتی ہے یہ بھی سکھوں والی سائیڈ ہے یہ والا ایڈیا بہت بڑا تھا اور اب یہ گزرے تو میں آگے اس کے بارے میں یہ والے میرے حیال ہے سونے کے ہیں تو چلے ہم یہ جو ہے وہ سکھے آپ دیکھیں ساتھ ساتھ ہم جو وہ سٹوری شروع کی ہوئی تھی کہ آسٹریکس آئے تھے پھر ڈراورڈز آئے تھے پھر آریانز آئے تھے اور پھر اس کے بعد یہ ایڈیا پھر دوبارہ سے ویران ہو گیا کیونکہ اجڑ گیا ہڑپا مہنچو دڑو ہتم ہو گئے کھنڈر بن گئے نہیں پتا کہ کیسے وہ اجڑے اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ سندھ بھی آبادی ہونا شروع ہوئی تھی اور پھر آگے اچھا یہ گندھارا آرٹ گیلری یہ دیکھیں کتنی بڑی ہے ماشاءاللہ یہ گیلریز بنی ہوئی ہیں اسی طرح سے باقی بھی سارے تھے یہ گندھارا کی ساری وہ مورتیاں ان کے وہ تہذیب اور یہ سارا جو ہے وہ انڈس سیولیزیشن کا جو پہلے کا تھا نا ہندووں کا سارا وہ والا ہے تو یہ ان کے لیے تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور ہسٹوریکلی بھی یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہسٹری جو ہے وہ سب کو اپنی ثقافت کو محفوظ رکھنا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ اب یہ آگے ان کے جو ہیں وہ سارے چلتے چلے جائیں گے تو ہم اپنی بات کو کانٹینیو کرتے ہیں آپ ساتھ ساتھ یہ چیزیں دیکھتے چلے جائیں آگے ان کے جنگی ہتھیاروں کے بارے میں دیوتاوں کے بارے میں ان کے استعمال ہوئے برتنوں کے بارے میں ہر چیز میں جو ہے وہ اچھ کی انفرمیشن آپ کو نظر آتی چلی جائے گی تو پھر جو ہے وہ ہم کہاں پہ تھے وہ ساتھ سو بارہ میں پھر پھر یہ ایڑیا اجڑ گیا پھر سندھ میں آہستہ آہستہ سے عبادی ہونا شروع ہوئی وہ بھی غیر مسلم تھے ہندو مت تھے بودھ مت تھے اور پھر آگے جو ہے جو عربی تھے محمد بن قاسم وہ آئے انہوں نے یہاں پہ فتح کیا اور اسلام جو ہے وہ شروع کیا پھر ہمارے وہ ڈیفرنٹ بادشاہ جو ہے بادشاہات کرتے رہے جن میں ڈیفرنٹ ہاندان ہیں لودی ہیں تغلق ہیں پھر مگلیا ہیں سوری ہیں شیرشاہ سوری اور وہ سارے ان کے علاوہ بھی بہت سار یہ تقریباً ایک ہزار سال تک انہوں نے یہاں پہ حکومت کی تھی ساتھویں صدی سے لے کر اٹھارویں صدی تک اور تیرہویں صدی میں پھر انگریز یہاں پہ آنا شروع ہوئے یہاں کا آئریا بہت زیادہ پاورفل تھا ہر چیز وافر مقدار میں تھی پانی گیس کئی جگوں سے آئل نکلتا تھا یہ نمک کی کان پھر کوئلے کی کانیں پھر جبسم کرمائٹ ہر چیز جو ہے وہ برسگیر کی آئریا میں تھی تو اسی لیے اس کو سونے کی چڑیا کہا کرتے تھے انگریز تو یہاں سے وہ مادنیات کو لے جانے کیلئے انہوں نے ریلوے لائنز بھی بچھائیں اور انفراسٹرکچر کافی اچھا بنایا تو ہر پھر مسلمانوں کے بہادرشاہ زفر جو ہیں وہ آخری ختم ہوئے ان کو قید کیا گیا رنگون میں اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ یہ دوسری گیلری کی طرف جو ہے وہ آگئے ہیں یہاں پہ بھی ہندووں کی کافی ساری جو ہیں وہ چیز ہیں تقریباً دو ایک گیلری جو ہے وہ پوری کی پوری سکھوں کی ہے سکھ گیلری ہے ایک جین مندر والی ہے ایک یہ ہندووں والی دو ہندووں والی ہیں ایک ہڑپا مہنجدڑ والی ہے ایک پاکستان کی سیویلائزیشن والی ہے ایک ثقافت کی ہے ایک جو ہے وہ جو بھی ہم نے سکھ کے اور پاکستان کی تصاویر وغیرہ دیکھی تھی یعنی چھے سات گیلریز جو ہیں وہ اس میوزیم کے اندر موجود ہیں جن میں ڈیفرنٹ طرح کی آئیٹی فیکٹس رکھے گئے ہیں تو اس کے بعد پھر سرسید احمد حان نے محنت شروع کی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا ہندو مسلم اکٹے ہوئے کانگرس بنائی ایٹین ایٹی فائیو میں ایٹی سکس میں پھر کانگرس اس کے لیے کام نہیں کرتی تھی مسلمانوں کے لیے تو انہوں نے پھر مسلم لیگ کو الگ کر لیا ادارے بنائے اور یہ تمام کانفرنس ہوئیں جو ہم نے ابھی یہاں پہ تصاویر کی صورت میں دیکھی ہیں ایٹی این پاکستان بنا اور پاکستان بننے کے بعد اچھے اچھے سارے حالات شروع ہوئے اور آج کے حالات بھی آپ کے سامنے ہیں تو ابھی یہ ویڈیو جو ہے یہ دیکھیں یہ وہ مجھے نہیں پتا ان کو کیا کہتے ہیں جو چار شیئر سے ہوتے ہیں یہ ان کے میوزک والے اور ان کی ڈانس جو بنے ہوئے ہیں بوت کہہ لیں مجھے نہیں پتا ان کو کیا کہنے چاہیں میں نے اسی لئے شروع میں ہی ایکس کیوز کر لیا تھا کہ اگر کہیں مسٹیک ہو تو میرے دیکھنے والوں کو یہ نہ لگے کہ میں بے حرمتی کر رہی ہر ایک کا مذہب اس کے لئے ضروری ہوتا ہے اور اس کے لئے وہ اہمیت رکھتا ہے اور مقدس ہوتا ہے تو سارے مذاہب کی قدر کرنی چاہیے رب تو سب کا ایک ہی ہے لیکن کوئی کسی سے ریلیٹ کرتا ہے تو میری آخری گیلری ہے جس کو میں وزٹ کرواری ہوں اس کے بعد ہم باہر نکلیں گے اور آپ اچھے اچھے کمنٹس ضرور کریں گے مجھے بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی اور میں مزید ویڈیوز بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی اور آپ بھی باقی ویڈیوز بھی چینل کی اندر دیکھا کریں کہیں کوئی اچھا لگتا ہے آپ کے لیے انفرمیشن والی چیزیں بھی ہوتی ہیں ککنگ والی بھی ہیں گھومنے پھرنے والی بھی جگہ جو ہے ویڈیوز کے لیے جانا اور دکھانا اور اس کے علاوہ مزید آگے جو ہے پلان میں ہے کہ آپ کو نیشنل اور انٹرنیشنل جو ہے وہ اس طرح کی جگہ جو ہے وہ ویزٹ کروائیں تو اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کیجئے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کر دیں اگر نہیں بھی لگی ہو تب بھی آپ کر دیں کیونکہ کسی کی محنت کا جو ہے وہ آپ کو آپ اگر اس کے لئے کوئی اپریسییشن ورڈ بولتے ہیں تو اس کے لئے ایک بڑی اچھی جو ہے وہ الفاظ آپ بول دیں تو اچھا لگتا ہے کہ آپ کا مرال جو ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے تو وہ آگے مزید اچھے کام کرتے ہیں بہت شکریہ ویڈیو کوئن تک دیکھ نے کا اور اچھے کمنٹس بھی ضرور کریں تو یہ بھی ہمارا ہندو والا ہی چل رہا ہے یہ ان کے سارے دیوتاؤں کی اور ان کی مورتیاں ہیں میں نے شروع میں بتایا کہ پاکستان میں بہت سارا ہزانہ ہے جو ہندو سے ریلیٹ کرتا ہے اس لئے وہ یہاں پہ آتے ہیں اور وزٹ کرتے ہیں اور یہ اچھا مزے کی بات آپ نے دیکھی ہے کہ ہم نے ہندو وں نے بھی انگریزوں کے حلاف لڑا کہ یہاں انگریز چلے جائیں اور ہمارے ملک ہمارے مذہب کے مطابق جینے کا حق دیں اور یہاں پہ ہم نے ملکہ وکٹوریا کی بڑی اچھی مورتی بنا کے رکھی ہوئی ہے اور ہم سارے ان کو دیکھتے ہیں تو حالانکہ ان کو ہم نے یہاں سے نکالا تھا تو انٹرسٹنگ بات لگتی ہے کہ جن کو ہم نے نکالا تھا ان کی مورتیوں کو ہم نے سنبھال کے رکھا ہوئے تو بہت شکریہ ساری ویڈیو دیکھنے کا ابھی بس یہ ہتم ہو گیا اور ہم باہر چلتے ہیں اللہ حافظ اپنا بہت سا حیال رکھئے گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سا حیال رکھئے گا اللہ حافظ